السلام علیکم امیر دیسی فوڈ میں آپ کو خوش آمدید کیاتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک اور ریسپی لائیں جو کے چکن ونگز ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ اس میں جو ہم انگینٹ شروع کریں گے اس میں سوکا دنیا ہے چار کھانے کی چمچ چکن مسالہ ہے دو کھانے کی چمچ نمک ہے یہ کھانے کا چمچ ہمارے پاس ایک کلو چکن ونگز ہیں اور آدھا کلو ٹوماٹر ہیں جن کو آپ نے کاٹ دینا اس کے ساتھ میں نے جو ہے نا وہ پانچ تک پیاز کاٹ کے اس کو ہم نے پہلے سے ڈال دیا تھا جو کہ ہم اس کو براؤن کر رہے ہیں ابھی یہ براؤن ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں کیونکہ ہمارا اس میں وہ براؤن ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ٹوماٹر ڈال دی ہے کہ ہمارے پاس کٹے ہوئے تھے سلائسز کی سوڑتے ہیں تو اس میں ہم ٹوماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے کہ بلکل یہ گل جائے ٹوماٹر اس کے اپرے دونے چیزیں ناظرین بلکل مکس ہو گئی ہیں پیاز اور ٹوماٹر جو تھا ہمارا بلکل اچھی طریقے سے حال ہو گئے اب اس کے اندر ہم اپنا ایک کلو جو ہمارے چکن ونگ سے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو پھر چھوڑ دیں گے ہلکی آر پلو پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن ونگز بلکل تیار ہیں میں نے اس کو پچیس منٹ کے لیے آر پر چھوڑ دیا تھا اس کے اوپر ڈھککن رکھیں ہمارے چکن ونگز بلکل تیار ہو گئے آپ کے لیے بہت ہی آسان طریقہ جو تھا وہ لایا ہے اور اس میں بہت سے آسان سے جو انگریڈنٹ سے وہ ایڈ کی ہیں اور ویڈیو کو میں نے بہت شارٹ کیا ہے وہ اس لیہی کیا ہے کہ آپ لوگ بھور بھی نہ ہو اور یہ اتنے اچھے ونگز چکن کے بنے ہوئے آپ اپنے گھر میں تیار کر کے ان کو انجوائے کریں تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوئے ہوگی اور اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیے اس میں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت بہت خیال رکھی گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ نگے بعد مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا